غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والے گجرات کے عمر ترکی سے کیسے ڈیپورٹ ہوئے ایجنڈ ڈنکی لگانے والوں کو کون کون سے راستوں سے اور کیسے لے کر جاتے ہیں دو دو دن تو کھانا بھی نہیں کچھ لڑکے کھاتے ہم نے اسی جنگل میں انسان کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی دیکھی ہیں عمر کی ترکی سے واپسی کیسے ممکن ہوئی عمر نے لرزا دینے والے حقائق سے پردہ اٹھا دیا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں کیا وجہ بنی کیوں پلان بنایا ڈنکی جو غیر قانونی ایک طریقہ کارا اس کی وجہ سے گھر والوں کو بھی لیے بھی پریشانی بنائی اور اپنے لیے بھی حاصل میں ایک دوستہ گجرات کا تو اس کا ایک بھائی بھائی ہر گیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ تم بھی چلے جو اچھا روزگار مل جائے گا ہم آپ کو یونان تک بجوا دیں گے تو اس کے کوئی جاننے والا تھا ایک ایجنٹ جس نے بجوایا ہوا تھا پھر مجھے میں نے اس کو کہا تھا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس نے کسی ایجنٹ سے میرے کنٹیکٹ کروایا اسی کے نمبر سے مجھے کول ہے یا نو نمبر تھا آؤٹ آف کنٹری کا تو اس سے بات ہوئی اس نے کہا کہ ہم پندرہ لاکھ ٹوٹل چارج کریں گے اور جو اینا ایک لاکھ ہاں اپنے بھائی کو ابھی ایڈوانس دینا اور باقی پیسے ہم ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایک لاکھ دے دیا اور پھر جو اینا انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک گروپ ہوگا تو تیس لوگوں کا تقریبا گروپ تھا کچھ آت میں جو ہم اس پر آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پیسے کہاں سے آئے گھر والوں کو بتایا تھا کس طریقے سے جا رہے ہیں گھر والے مانے کیسے گھر والے مشکل سے ہی مانے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے مطلب کہ اتنی لوگ گئے ہیں آدھے واپس آتی ہیں آدھے آتی ہی نہیں ہیں آدھے سے زیادہ لوگ راستے میں مار جاتی ہیں تو نہیں لیکن یہ ہے کہ بس اس ٹھم جنون سوار تھا تو یہ تھا کہ چلو چلے جاتی ہیں پہلے ہم وہاں سے کوئٹہ گئے ہیں کوئٹہ سے ہم پھر ایران بورڈر تک مطلب کہ ہم وہ تیس لڑکے تھے اس گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں پاکستان گاڑیوں میں لائک بس وغیرہ ٹرک یا بس کے جو مطلب کہ جب آپ نے بورڈر کروانا ہوتا ہے تو پھر کنٹینر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ایران بورڈر جب کراس کرنا تھا اس سے پہلے انہوں نے ہمیں جو بس کے اندر جو نیچے جگہ بنی ہوتی جہاں سمان وغیرہ رکھتے ہیں اس کے اندر ایک اس میں جو مطلب کہ کیبن ہوتا ہے ایک کیبن میں چار چار پانچ پانچ لوگ انہوں نے اکٹھے مطلب کہ کیبن کی جگہ کتنی ہوتی ہے کیبن کی جگہ میکسیمم دو لوگوں کی ہوتی ہے لیکن اس میں ہم چار چار لوگ جو ہیں بہت مشکل سے ارجسٹ ہو گئے گئے تھے کنی گھنٹے آپ اس کے اندر ہی رہے چار گھنٹے بہت مشکل تھا اور بس اور مطلب کہ دو تین ان میں سے لڑکے تو بہوش ہو گئے تھے پھر اس کے بعد آگے کہاں تک کھانا بغیرہ کھلاتے رہے ہیں آپ لوگوں کو کھانا کچھ نہیں تھا کھانا آپ نے اپنا کرنا تھا جو بھی ارینج کرنا تھا آپ کوئی چیز کیری نہیں کر سکتے کوئی ڈوکومنٹس ایک ادھے کپڑے ٹراؤزر شرٹ آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ایک بیگ اس کے علاوہ نہ کوئی انڈرائیٹ فون لے کے جا سکتے ہیں فون بھی اگر آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے گھر والوں کیونکہ ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں جب آپ نے گھر فون کرنا ہے تو دین پھر جو ان کا پیچھے بندہ تھا وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لے رہا تھا ایران جب پہنچے ہیں ایران کے بعد آگے ٹیم چینج ہو گئی تھی جو پاکستان میں لوگ جو ان کے ایجنٹ تھے وہ نہیں تھے اس میں کیا دن کا کو پتا چلتا ہے دن کب ہو رہا ہے رات کب ہو رہی ہے کیونکہ آپ تو ایک کیابن میں بند ہیں بھائی کوئی پتا نہیں چلتا جب آپ کیابن میں بند ہوتے ہیں آپ کے لئے دن رات ایک ہی ہوتی ہے دن رات کیا سانس لینا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم آپ کو دن رات تو دور کی بات آپ کو اپنی پڑھی ہوتی ہے اس کے بعد پھر آگے جنگل پہاڑیاں عجیب سے علاقوں کے اندر اندر سے لے کے جاتی ہیں نہ کوئی پانی ملتا ہے بہت مشکل مطلب کہ کھانا دو دو دن تو کھانا بھی نہیں کچھ لڑکے کھاتے ہیں پھر کیا آگے مشکلات آئی جب ایران سے آگے گئے وہ طریقہ کار بتائیں گے آپ کے ساتھ ہوا کیا اس کے بعد ایران سے جب ہم آگے ترکی گئے تو ترکی بارڈر جو ہے نا وہ کروس کروایا تھا انہوں نے کنٹینر کے اندر ایک کنٹینر میں چالیس سالیس لوگ تھے تقریباً وہ انہوں نے کروس کروایا کروس کروانے کے بعد انہوں نے ہمیں نہ جنگل کے اندر اور پہاڑیوں کے اندر اندر جو ترکی کے اندر لے علاقے ہیں نا ایک ورانی ان کے اندر اندر سے ہمیں لے کے گئے اور راستے میں بہت اچھی بحالت تھی ہم نے اسی جنگل میں انسان کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی دیکھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ جو ایجنٹ تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ شور کریں گے یا مطلب کہ آپ کچھ بھی ایسا کریں گے تو ہم گولی مار دیں گے اور اس کے علاوہ وہ مارتے بھی تھے اگر کوئی باتمیزی کرتا تھا یا کوئی بولتا تھا یا کوئی کھانے کی ڈیمانڈ کرتا تھا کچھ بھی اور وہ ان کو مارتے بھی تھے جب ترکی پہنچ گے تو پھر اس کے بعد ایک گروسری سٹور پہ جوب مل گی دو دن بعد اسی ایجنٹ نے کروایا اس نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر ابھی یہاں سٹیک کریں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو جو اینا آگے موو کروائیں گے تو اس کے بعد ایک ہفتہ تقریبا جوب کرتے ہوا تھا مجھے اور ایڈ ہوئی تو پھر وہ مجھے پکڑ کے کیمپ لے گئے کنی لڑکے پکڑے گئے تھے آپ اور کتنے وہاں تک ترکی تک پہنچ گئے تھے ترکی تک کافی لڑکے پہنچ گئے تھے لیکن آدے سے زیادہ جو لڑکے ہیں وہیں سے واپس بھا گئے تھے جب پولیس نے آپ کو پکڑ لیا اس کے بعد ڈپورٹ کیسے ہویا دو ہفتے انہوں نے تقریبا ڈیٹھ ہفتے رکھا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں ٹکٹ کروا دیں تو پھر ہم آپ کو جلدی کروا دیں گے ادرویس جب تک پاکستانی حکومت وہ آپ کی ٹکٹ نہیں کروائے گی تب تک ہم نہیں پچھوائیں گے تو پھر میں نے کنٹیکٹ کیا گھر اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے ان کو کوئی ٹکٹ کا کا تو انہوں نے ٹکٹ کروا دی پھر میں ڈیٹھ ہفتے دو ہفتے کے اندر میں پاکستان آگیا جب آپ پہنچے تو یہاں پر کتنی دیر آپ قید رہے اور کتنی دیر بعد پھر گھر والوں سے ملاقات ہوئے پھر تقریباً ایک پندرہ بیس دن ایک مہینہ تقریباً جو ہے نا میکسیمم ایک منت میں ایف آئیے رہا اور اس کے بعد پھر ایف آئیے کون سی کس جگہ پہ ایف آئیے ٹھوکر پہ جی اس کے بعد پھر جو ہے نا بیل مطلب کے کروائی تو بیل کروا کے بائی رہا گیا میں کسی کو بھی نہ مشورہ دوں گا نہ کہنا چاہوں گا یہ بہت خطرناک کام ہے تو میرا تو سب کو یہی میسیج ہے کہ یہ کام بالکل نہ کریں بجائے کہ آپ نے جتنے پیسے لگا کے باہر جانا کوشش کریں پاکستان میں اپنا کوئی روزگار بنا لیں ایڈوکیٹ احمد مرتضی ورک میرے ساتھ موجود ہیں جو ایف آئیے کے کیسز کو لک آفٹر کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیس کیا ماجرہ ہے یہ کس طرح دیپورٹ ہوئے اور کیا کہانیاں سے یہ کیس پہلے تو بتائیں کہ کس کے پاس آتا ہے کون سا ادارہ اس کو ہینڈل کرتا ہے اور یہ آپ کے پاس کیسے آئے جو ایلیگل مائگرنٹس ہیں یا ایجنٹس ہیں ان کو ایف آئیے جو انٹی ہیومن ٹریفنگ سیل ہے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے اور یہ جب دیپورٹیز جب پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں یا کبھی بھی پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو ایف آئیے جو آفیشلز ہیں وہ اپنی کسٹریڈی میں لے لیتے ہیں اور ریشت کر لیتے ہیں کیا ماجرہ ہے کیوں لوگ اس طرف جا رہے ہیں یہ غیر قانونی عمل ایجنٹس کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی اس طرح کہ ناخوجگوار واقعات ہو چکے ہیں جس طرح وہ کشتی میں پاکستانی نوجوان بڑے حلاق ہوئے اس کے علاوہ اور بھی معاملات بنتے ہیں سفر کرتے ہوئے لوگوں کا انتقال نوجوانوں کا ہو چکا ہوا ہے تو ان کو ایف آئیے کس طرح دیکھتی ہے گریب طبقہ ہے اس کو ٹرپ کرتے ہیں اور ان کو ایسے سوہانے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ کو جب کسی ملک میں بھیجیں گے جہاں کبھی ایک امٹ کرتے ہیں تو آپ ایک دو ماہ یا تین ماہ میں جتنے پیسے یہاں سے انویسٹ کر کے جارے ہیں آپ کو واپس مل جائیں گے اور پھر یہ ہزاروں کی بات نہیں کرتے یہ اس کو لاکھوں میں بتاتے ہیں کہ لاکھوں میں آپ انت کرو گے اور مہینے کے لاکھوں آپ گھر بھیجو گے تو ایسا طبقہ جو پہلے ہی انڈر پریولیجڈ ہے اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ایک ماہ کے اگر پیسے ہم لگا کے اگر تین ماہ کے پیسے کم آ رہے ہیں تو یہ لگ آٹومیٹکلی اس طرف چلے جاتے ہیں سر یہ جب ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں فائیے کے پاس تو ان کی زمانت کا کرائیٹیریا کیا ہے اور ایک لائر تک رسائی کیسے ممکن ہوتی ہے جب یہ پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں اور فائیے اوفیشلز ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں اور ریس کر لیتے ہیں ان کے خلاف فائیہز درج ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کو جیڈیشل کسٹڈی میں جیل بیج دیا جاتا ہے تو اس میں جو ان کے وارسان ہوتے ہیں وہ پھر مختلف سورسی سے ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے جو ہمارا بچہ ہے یا وہ پاکستان میں آ گیا ہے ریپورٹ ہو کے ان کو جیل بیج دیا پھر ہم کورٹ سے رجوع کارکن کے بیلز کرواتے ہیں آخری سوال کہ ایجنٹس کیا یہ طریقہ کار مکمل طور پر کیا خاتم ہو سکتا ہے پاکستان سے میرا خیال ہے کہ اگر اے ایس ٹی سی اکیلہ اس پہ کام کرے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ فائی کے جو دیگر ادارے ہیں جیسے ان کا سائبر کرائم ہے جو مختلف جو سوشل میڈیا سائٹ سے جب یہ رابطہ کرتے ہیں ایجنٹس تو یہ مختلف انٹرناشنل نمبرز بھی یوز کرتے ہیں تو یہ جب تک اے ایس ٹی سی پہ آپ صرف کہیں گے کہ اے ایس ٹی کیونکہ یہ اپنی ایڈنٹیٹی کبھی بھی شو نہیں کرتے تو ان کو ایکچول ان کی ایڈنٹیٹی کیا ہے تو وہ اکیلہ اے ایس ٹی سی کی بس کی بات نہیں ہے ان کو پراپر جو ہے مختلف جو یہ ایک مشترکہ کاروائی ہو سکتی ہے مختلف اداروں کی کہ سائبر کرائم اس کو پن پوائنٹ کریں کہ یہ کہاں سے کنیکٹ ہوا کال کہاں سے کنیکٹ ہوئی یہ کون سی سائٹ یوز ہوئی ہے بندہ ریال میں کون ہے یہ تب جا کے سارا ماجرہ جو نیٹ ورک پکڑا جا سکتا ہے یہ اے ایس ٹی سی کے لئے بس کی بات نہیں ہے